پہلے مجھے لگا ہولی کا شاید وہ مجاک کیا ہے ہم لوگ کیا اخبار ہولی میں جنزتہ جو نکلتا تھا ایک پرجی کسیم کے خبروں کے ساتھ رہتا تھا پہلے میں وہی سمجھ رہا تھا لیکن بعد میں لگا کہ یہ تھوڑا گمبیر ہے کیا واقعی پریشان ہیں مودی جی اصل میں عمریش جی کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی استطیق ہے استطیق یہ ہے کہ جو جو کچھ دعوے کیے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے مودی جی نے کانون منتری نے وہ سب دعوے جو ہیں وہ ان کے اسدتے کیا کہا جائے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں کھوکلے ثابت ہوئے ہیں نرادھار ثابت ہوئے ہیں اب میں اس کے وستار میں نہیں جاؤں گا خوڑا سا بات میں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک دیش کا ایک کانون منتری بولتا ہے کہ کوئی راشتھ درو کی بات اگر وہ کر رہا ہے ڈینجرس فور انڈین یونیٹی اور اس دیوائیڈن انڈیا تو اب اس میں جو جو دھارائیں لگتی ہیں وہ دھارائیں درج کریں اور میں تو آپ کو معلوم ہے یہ چنوٹی دیتی رہتا ہوں کہ بھائی آپ دھارائیں لگاؤ اور کسی دوسرے کو جیسے بیج دیتے ہو جیل ایسے ہی راہول گاندھی کو آپ جیل بھیجنے کا کام کرو UAPA لگا دو کیونکہ یہ تو راسترو وغیرہ ہے اور شڑینتر ہے دیش کو توڑنے کی بات ہے تو اصل میں یہ ہے کہ ہمت کچھ نہیں ہے ڈرپوک لوگ ہیں کیول گال بجانے کا کام کرتے ہیں کیول ان کا مقصد یہ ہے کہ جو نیریکٹیو انہوں نے سماج میں دیش میں ستھاپت کرنے کا کام بودھی میڈیا کے مادھیم سے کیا ہوا ہے اس کو اور پکتہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے یہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے گینگ والے لوگ ہیں یہ لوگ جو ہے وہ دیش کے جو ہے ارث ویوستہ کو جو بڑھتی جا رہی ہے پائیو ٹریلین ہونے والی ہے اس کو یہ برباد کرنا چاہتے ہیں تو دیش کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو کل ملا کر کے اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگ پریوار کا جو بھی نیریکٹیو ہے اسی نیریکٹیو کو ستھاپت کرنے کے لیے وہ الگ الگ دریقے سے آروپ لگانے کا کام ان کے دوارہ کیا جاتا ہے اب سوال سب سے ماتپون یہ ہے کہ بھئی اگر انہوں نے سنگھی ویوستہ کی بات کی تو اب یہ سنگھی ڈھاچے کی بات تو آپ کو معلوم ہے کہ دیش کے اندر تمام سارے راجے یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں تمیلناڑو اٹھاتا رہا ہے کشمیر اٹھاتا رہا ہے پنجاب اٹھاتا رہا ہے اور کئی بار جو ہے آپ کو معلوم ہے انٹی آر کے جوانے سے جو ہے وہ بہت چل رہا ہے اکالیوں کے جوانے سے جو ہے اس پر کئی کمیشن بنے سرکاریا کمیشن سے لے کے تمام سارے بہت کچھ چل رہا ہے تو انہوں نے جو بات کہی وہ تو انہوں نے بات اپنی ایک سنگھی بیوستہ کا سوال اٹھایا اگر انہوں نے یہ کہا کہ سنستاؤں نے آر ایس ایس پہ کبجہ کر لیا ہے تو انہوں نے وہ ایک طریقے سے فیکچول سٹیٹمنٹ دینے کا کام کیا چین کے پرتی اگر آگاہ کیا تو وہ بات کوئی نئی نہیں ہے وہ لگاتار بولتے ہیں اور دیش کے اندر تمام سارے ایسے لوگ ہیں اور ہم تو لگاتار یہ دیکھتے ہیں جورج ہنینڈیس سے لے کر کے اور ملائن سنگھ یادہ او تک لگاتار چین کے پرتی دیش کو آگاہ کرنے کا کام کرتے رہے ہیں اور چین سے ڈرتا ہے بھارت اس لیے کچھ بول نہیں پاتا ہے چین کچھ بھی کر کے نکل جاتا ہے یہ سب جو باتیں ہیں تو وہ انہوں نے چین کے سوال کو انہوں نے اٹھانے کا کام کیا اب جو باقی جو ہے مودانی مہا گھٹالے کا سوال ہے وہ یہاں پر جن چرچہ میں بچہ بچہ جانتا ہے تو اس کو انہوں نے کہا کہ سب کچھ بیج دیا دو لوگوں کو تو جو پوری باتیں ہیں میرا کہنا یہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ڈیبیٹ ہوتی وہ اس بات کی اوپر ہوتی بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے سپوکس پرسن ہے وہ سب آتے اور یہ کہتے کہ یہ غلط بولا یہ غلط بولا یہ سب غلط بولا اب وہ غلط بولنے بتانے کی ستھیتی میں نہیں ہے وہ کیول کیونکہ اس دیش کے اندر جھوٹ کا پریائے جو ہے وہ ماننے مودی جی جو ہے وہ تھاپت ہو چکے ہیں وہ ان کا ایک برینڈ بن گیا ہے کیونکہ جو بھی کچھ بولتے ہیں چاہے کسانوں کی آئے کو دگنا کرنے کی بات بولیں پندہ لاک کی بات بولیں دیجٹر انڈیا سمارٹ انڈیا جتہ بھی کچھ بولیں جی ڈی پی کو لے کر کے بولیں یا پاگستان کو لے کر کے بولیں جو بھی کچھ وہ بولتے ہیں وہ سب یا وہ نوٹ بندی کے سمیہ جو بولے یا لاک ٹاؤن کے سمیہ جو بولے یا جی ایس ٹی کے سمیہ جو بولے جتنا آپ بولتے ہیں وہ لگاتار جھوٹ بولتے ہیں تو آپ خل جھوٹ بولتے ہیں اور آپ دوسرے وقتی کو آپ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش آپ کے دورہ کی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے قانون منتری کا خود کا بھی بزن کم ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی ایک جو ہے وہ جاتا ہے ایک طریقے کا سندیش جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر گھبرہات ہے اب گھبرہات ہی اس بات کی ہے دیکھئے یہ والی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کانگریس مقت بھارت کر دیں گے اب وہ جو تھی وہ لڑائی جو ہے بہت قرآنی ہیں تو اب کانگریس مقت بھارت کی استدی تو فیلحال ہے نہیں اور ابھی اور بھی چناؤں ہونے والے ہیں جہاں پر کی کانگریس جو ہے ایک طاقت کے ساتھ وہاں پر چناؤں لڑے گی ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ ابھی شتیز چی کہہ رہے تھے کہ آپ دھوڑتے رہ جاؤ گے گجرات ہو یا نورٹسیسٹ ہو ایسا نہیں ہوگا ایسا مان کے چلتے ہیں کہ چار اسٹیٹ کے اندر پوری طاقت کے ساتھ میں لڑے گی تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ کر رہے تھی جو بھارتی جنتہ پارٹی یا موڈی جی یا جو یہ سب لوگ جو دعویٰ کر رہے تھے وہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے کھیج کر کے اس طریقے کا بیان دینے کا کام ہے لیکن جو کچھ وہ پہلے سے کہتے رہے ہیں اسی نیریٹیو کو وہ پکتہ کرنے کے لیے ہی اس طریقے کی باتیں کرنے کا کام کر رہے ہیں اچھے دن لانے کا جو وائدہ تھا وہ پوری طریقے سے اسفل ثابت ہوا ہے اور اس لیے اس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ اس کو کوئی دیش بہت زیادہ سیریسلی لے گا ایسا کچھ نہیں ہے اور جو ان کے لوگ ہیں وہ تو بلکل پوری طریقے سے کمیٹیڈ لوگ ہیں وہ لوگ تو انہیں جہاں پہلانے والے لوگ ہیں کہ آپ سوچئے کہ آج مجھ کو ایک میں آرہا تھا گوالیئر سے بھوپال اور اس کے اندر ایک بہت سنگ کے ایک بڑے بھاری میرے کو وقتی مل گیا ہے بگل میں ان کی سیٹ تھی اور انہوں نے مجھ کوئی ڈرا دیا انہوں نے کہا ڈاکٹر سنیلم آپ کو معلوم ہے کہ آپ دس بیس سال میں آپ کو گوالیئر چھوڑنا پڑے گا اب نے کہا کیوں چھوڑنا پڑے گا تیس پرسنٹ ہو گئے ہیں پچاس پرسنٹ ہوتے ساتھی آپ کو گوالیئر کھالی کر دینا پڑے گا میں نے ان کو آخڑا نکال کر کے بتا دیا سرے عام ایک سو دس پرسنٹ جھوٹ بولنے کا کام تو یہ افواہ پھیلا کر کے پورے دیش کو چلانے کا کام ہوئی کرنا چاہتے ہیں لوگ تو ان سے ہونے لگتا ہے کیونکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے گودی میڈیا کا مسئلہ ہے اس کے اندر اور اس لیے وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا پاتے ہیں اور آپ جو ہے آپ جائیں ویدیش کے اندر جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت لمبی پدیاترہ کر لی ہے تو اس کے بعد میں اگر ویدیش چلے گئے تو میں تو اسے کوئی غلط نہیں مانتا اور لوگوں کے بلانے کی اوپر ہی گئے ہیں کوئی اپنے آف تو جا کر کے جو ہے وہاں پر بولنے کا کام نہیں کر رہے ہیں تو لیکن اس سب کا جواب لوگوں کے بیچ میں دینا پڑے گا میرا یہ کہنا ہے کہ اس کا جواب جنتا کے بیچ میں دینا پڑے گا جو نیریٹیو کھڑا کیا ہوا ہے اس نیریٹیو کو بدلنے کا کام کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنے نیریٹیو کو سفلتا پوروک ستھاپت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ابھی تک اس کے اندر کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں لگا ہے ulpıyor تو ہمیوIntیک굽 بہت بہت بے کوئی موکر دعوان کیونکہ بہت 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 کوئی موکر بہت 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 impaired بہت 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 пес liqu Darth